گنڈا گردی کی سرکار لٹی گولی کی سرکار چمن پریس کلپ کے دو صاحبیوں سیدی علیہ چکزے اور عبد المتین اچکزے کو گزشتہ روز مبینہ طور پر کانون اپیس کرنے والے ادارے کی جانب سے انہیں دفتر گلا کر حراست میں لیے جانے کے بعد سیکیورٹی پورسیز کی کانوائی میں چمن شہر سے دو سو کلیمٹر دور درائے بولان میں واقعہ مجد جل منتقل کیے گئے واقعہ کی اطلاع ملنے کے بعد صاحبی تنظموں کی جانب سے شدید رجی عمل اور مداخلت پر انہیں رہا کرنا پڑا ریہائی کے بعد صاحبیوں نے ان پر ہونے والی شدید تشدد کا بھی انکشاف کیا انہوں نے کوئیٹا پریس کلپ میں صاحبی رہنماوں کو زخموں کی نشانات دکھائے اس حوالے سے گریپتار ہونے والی رپورٹر سیدی علیہ چکزے کا کہنا تھا کہ ان کا کوئی جرم نہیں تھا بس حق کہنے اور سچ دکھانے کی سزا دی گئی کورنٹین کیمپ جب تھوڑا گیا تھا اور وہاں پر جو لوگ تھے وہ بپر ہو گئے تھے اور بھا گئے تھے کورنٹین سینٹر سے تو ہم نے انتظامیہ کی نائلی کی نشان کی تھی جس کی وجہ سے انتظامیہ ناراض ہو گئی تھی اور انہوں نے ہمیں پکڑ کر مجیل بجوایا گیا ہمیں شدید شدود کا نشانہ بنایا گیا لیکن جو پری پاکستان کے ساپی تھی بلوشتان میں جتنے بھی ساپی تھی جو سیاسی پارٹیوں کے جو ممبران تھی اسمبلی بلوشتان اسمبلی میں یا سینٹ میں یا کومی اسمبلی میں ان کی اتجاج کے بعد ہمیں جو بغیر کسی شرط کے وہ چھوڑ دیا گیا لیکن ابھی بھی ہمارا نام کو جو پورش اڈول میں ڈالا گیا ہے پورش اڈول لے ہوتا ہے کہ ہمیں ار اپنے اشترن کمیشنر کے دفتر میں جانا پڑے گا اور وہاں پر ذل لگانا پڑے گی اس واقعے پر صافی تنظیموں اور پریس کلبوں کی جانب سے شدید غم و غصہ اور واقعے کی مضمیت سمیت شدید ردی عمل کا اظہار کیا گیا اس سلسلے میں صاحبیوں نے بڑی تعداد میں بلوشتان اسمبلی میں پوسٹ بجرپ سیشن سے اتجاجاں واک آؤٹ کیا اور اسمبلی کے باہر اتجاجی ریلی بھی نکالی صاحبی رہنماؤں نے اس واقعے کی آزاد کمیشن سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ایک سینئر پولیس افسر جو ہے وہ اس کی تحقیقات کرے اور تحقیقات میں دیکھے فریم کرے چارجز جن پہ دوسرے نمبر پر ڈپٹی کمیشنر کے خلاف گورمنٹ کاروائی کرے تیسرا جو ہے وہ ان کے خلاف ایک جو انہوں نے ایک آرڈر نکالا ہے پرچہ تو درج نہیں ہوا ایک آرڈر نکالا ہے تھری ایم پیو کا فوری طور پر وہ واپس لیا جائے کیونکہ ان کو ریا تو کر دیا لیکن اس لیٹر میں پابند بنایا گیا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ آپ آ کر اسٹرنٹ کمیشنر کی اس میں آفس میں یا تحصیل دار کے آفس میں آپ جو ہے وہ بتائیں گے کہ جی میں یہی پر موجود ہیں زلے سے یا شہر یا قصبہ چھوڑ کے اگر باہر جائیں گے تو آپ اپنی مومنٹ کے بارے میں بتائیں گے تو سسپیکٹ تو ہم نے کہا بالکل انکنڈیشنل اس کو آپ واپس لیں گے تیسرا یہ ہے کہ چوتھا یہ ہے کہ ان کے جو سامان ہے آپ گاڑیاں ابھی تک آپ کے قبضے میں ان کے موبائل فون ابھی تک آپ کے قبضے میں اور جن لوگوں نے تشدد کیا ہے ان کو آپ گرفتار کریں سسپینٹ تو کر دیا لیکن ہم کہتے ہیں ان کو گرفتار کریں ان کو ان کا بقیتہ تفتیش کیا جائے کہ آپ نے کس کے ایماں پر یہ کیا تھا اس موقع پر صوبائی وزیر داخلہ زیا لانگو اور این پی کے صوبائی صدر ازغر خان اچھگزی نے ساپیوں کے ساتھ مذاکرات کیے صوبائی وزیر داخلہ نے انہیں اللہ ستحی کمیٹی کے قیام اور واقعے میں ملوث الکاروں کے خلاف کروائی کرنے کی یقیندانی پر صافیوں نے احتجاج ختم کر کے واپس اسمبلی پریس گیلری گئے ہدایت اللہ جگزی وائس پی کے ڈاٹ نیٹ چمان